اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دن آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے کہ دن اور دنیا دونوں کو ہم کیسے اچھا بنا سکتے ہیں تو میرے پیارے بچوں آج ہم اسمائے حسنہ میں سے نمبر دو پہ جو نام ہے الرحمن اس کی فضیلت اس کی برکات اس کے فضائل اس کے فوائد پہ بات کرتے ہیں یہ ایسا پیارا نام ہے ایسا یہ پیارا سیگہ ہے جو بے حد اللہ کے نام کا ایسا سیگہ ہے کہ جو بے حد رحم کرنے والا بس جس اس کی رحمت کی اتنی انتحاق کا یعنی اس میں اتنی رحمت ہے کہ اللہ کی رحمت کا انتہائی کا یہ عالم ہے کہ وہ مومن کافر نیک سب کو نوازتا ہے نوازنے کے تین انبان ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کو بھی رزق دیتا ہے دوسرا ان پر شفقت کرتا ہے ایک یہ کہ سب کو رزق دیتا ہے دوسرا یہ کہ سب پر شفقت فرماتا ہے تیسرا یہ کہ وہ محبت کرتا ہے اور مصیبتوں سے بچاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں یہ تین ہی انوان ہیں جو ساری کی ساری زندگی کے آرام کا خلاصہ ہیں اور رحمان ذات مومن اور کافر بلکہ یعنی مومن اور کافر بلا تفریق بغیر فرق یہ سب کو عطا فرماتا ہے یہ وہ رحمان ذات ہے جو رحمان وہ ذات ہے کہ صرف رحمان اللہ ہی کو زجتا ہے اللہ ہی کی ذات ہے کہ ہم کسی اور کو رحمان کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ جس درجہ رحمت میں جس طریقے سے اللہ جو ہے نچاور کرتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا اس لیے اللہ کے غیر کا نام رکھنا رحمان رکھنا جائز نہیں ہے ہم رحمان نہیں رکھ سکتے اگر ہم رکھیں گے تو عبد الرحمان رکھیں گے اور یہی پکاریں گے اکیلا رحمان کہہ کے نہیں پکاریں گے ورنہ کبیرہ گناہ ہے تو اس کی خصوصیات اس قدر اس نام کی خصوصیات ہیں کہ میرے پیارے بچوں اس کے اندر رحمان کے اندر جو رحمتیں ہیں وہ رحمت ذاتی ہے وہ اس کی اضافی رحمت نہیں ہے کہ کسی پر ظاہر ہوگی اور کسی پر نہیں ہوگی وہ سب پر ظاہر ہوگی یہ اللہ کی اپنی ذات کے اعتبار سے ہی رحمان ہے اللہ اپنی ذات ہی کے اعتبار سے مہربان ہے رحمان ہے رحمت اس کی ذات کا حصہ بن گئی ہے اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غزب پر اللہ کی رحمت غالب ہے بلکہ عبد البن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس سے مانگا جائے تو اتا کرے نہ مانگا جائے تو وہ نراز ہوتا ہے الٹا کیا اللہ نراز ہوتا ہے ترمزی کی حدیث شریف ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے سے وہ خوش ہوتا ہے نہ مانگنے سے وہ نراز ہوتا ہے وہ کافر مومن سب کو اتا فرماتا ہے یہاں تک کہ جو اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے وہ میں آپ کے سامنے ظاہر کرتی ہوں ایک فائدہ دل کی غفلت اور انسان یعنی دل کی غفلت انسان کو خود میں نظر آئے یا عزیز جو کارب میں یا رشتہ داروں میں یا بچوں میں یا شوہر میں دل کی غفلت کے نتیجے میں نہ دین میں دل لگتا ہے نہ دنیا میں لگتا ہے نہ نیکی میں دل لگتا ہے نہ کسی اور کام میں لگتا ہے تو دل میں غفلت سی پیدا ہو جاتی ہے انسان جو ہے آوازار رہ جاتا ہے دل کی دل میں ایسی غفلت سچا جاتی ہے اس شخص کے لیے جس کیا دل آوازار رہے جس میں سوستی ہو اگر آپ اپنے لیے تو خود پڑھ سکتے ہیں ورنہ آپ اپنے بچے کے لیے اپنی کسی عزیز و کارب کے لیے اپنی رشتہ دار کے لیے اپنی دینی بہن بھائیوں کے لیے آپ خود بھی محنت کر سکتے ہو یعنی اس نام کو روزانہ ایک سو بار اکتالیس دن پڑھ کر اس پہ پھونکتے رہیں انشاءاللہ حلعظیم اکتالیس دن میں غفلت دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور وہ بندہ زندہ دل ہو جائے گا اور اس کا کاموں میں دل لگے گا وہ کارامد بندہ بن جائے گا جو بیکار تھا نمبر دو پہ بھولنے کا مرض نشیان کا مرض اکثر ہوتا ہے اس کے لیے بھی آپ ہر نماز کے بعد ایک سو ایک بار یعنی سو بار آپ ایک تسبیح کریں گے تو اس کا بھولنے کا مرض بھی یہ ہر نماز کے بعد کرنا ہے ہر نماز کے بعد ایک سو بار پڑھنے سے اکتر دن لگاتار پڑھنا ہے اولو آخر درود پاک تو بھولنے کا مرض ختم ہو جائے گا اور اس کو اس کی یاداشت بڑھ جائے گی نمبر تین پہ میرے پیارے بچوں نمبر تین پہ اس کو ایک سو پچیس بار ہر نماز کے بعد جو پڑھیں گے تو انسان میں جو ہے وہ بھولنے کا مرض بھی ختم ہو جائے گا جب وہ اس کو ایک سو پچیس بار پڑھے گا تو اس کی جو بھی خواہش ہوگی جو حاجت ہوگی اس کی پوری نہیں ہوئی وہ اس کی پوری ہو جائے گی جو بھی کوئی اس کی حاجت ہے یہ ایک سو پچیس بار ہر نماز کے بعد پڑھے اور جس دن پوری ہو جائے اس دن سعیدہ شکر بجا لائے اگر انسان کے اندر بد اخلاقی ہے بچوں کو تو ہر روز ہی پلا دینا چاہیے ماں باپ کو شروع سے ہی اکتالیس دن یہ پلا دینا چاہیے بچوں سے بد اخلاقی چلی جاتی ہے یہ تین سو تیرہ بار پڑھیں گے اکتالیس دن اگر آج کرونا کے مرض میں بھی بخار ہو جاتا تھا اترنے کا نام نہیں لیتا تھا تو اس کا جو الرحمن سے علاج کریں گے آپ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر صرف ایک بار الرحمن لکھ کے گلاس پانی کا بھر کے اس میں ڈال دیں گے اور پھر بیٹھ کر ایک سو پچیس مرتبہ آپ الرحمن یا اللہ الرحمن یا اللہ پڑھ کر اسی پانی کے پھر پھونک دیں گے اور وہ پانی اس بندے کو پلا دیں گے جس کو بخار ہے تین دن کے اندر بخار بلکل ٹوٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا بندہ صحت مند ہو جائے گا نمبر چھے پہ اچھی اچھی چیزیں ہر وقت جو ہے حاصل کرنے کے لیے یعنی بندہ کے مجھے کوئی برا لمحہ نہ آئے برا دن نہ آئے میرے سارے دن اچھے گزریں تو وہ یا رحمان پڑھے گا تو خوش ہوئی اور رہت کی خبریں ملتی رہیں گی یعنی یا رحمانو یا رحمانو وہ پڑھے گا تو اس کو خوشی اور رہت کی خبریں ملتی رہیں گی یہ کتنی بار پڑھے گا میرے بچوں یہ ایک تین سو تیرہ بار یعنی نام کے اپنے عدد سے یعنی تین سو تیرہ بار پڑھ لے تین سو تیرہ بار پڑھے گا تو اسے خوشی کی ہی خبریں ملتی رہیں گی انشاءاللہ العظیم نمبر سات پہ اگر بندہ خواب میں الرحمانو پڑھتا ہے یا دیکھ رہا ہے تو اس کو دین اور دنیا کی راحتی نصیب ہو جائیں گی اس کا ہر لمحہ خوشی کہے گا اس کا دین بھی اچھا ہو جائے گا اس کی دنیا بھی اچھی دین اچھا ہو گیا تو آخرت اچھی دنیا اچھی ہو گئی تو زندگی اچھی اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو عمل کرنے کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ راضی ہو جائے اللہ ہمیں اس محنت میں کامشابی آتا فرمائے تو میرے بچوں میں پھر درخواست کرتی ہوں کہ جو ہے آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے اور سب تک پنچائیے اپنے خاندان اپنے رشتہ داروں عزیز و کارب اور لائک کرنا بھی نہ کبھی بھولیے میرے بیٹو ایک انگلی کا کام ہے تو ہمیشہ ہم ایک دوسرے کے لیے طاقت بن جائیں گے اب میں اجازت چاہتی ہوں وآخر الدوانا ان الحمدللہ رب العالمین پھر درخواست کرتی ہوں کہ ویڈیو کو پورا سنیے گا جزاکم اللہ